اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محمد مصطفی احمد مجتبہ نور الخدا حبیب نعبہ حبیب رب کی بریہ وعلا علیہ وآسحابہ اجمائین بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین پرگرام الیف لام میم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میز بانمیہ سناؤلہ آج میرے ساتھ جو دفاظل شخصیات پرگرام کے لئے تشریف فرما ہے میں ان کا تعرف کروا دیتا ہوں ہمارے پہلے مہمان ہیں حضرت مولانا قاضی شبیر احمد صاحب مولانا صاحب اسلام علیکم مولانا صاحب ماشاء اللہ علم دین ہیں امام و خطیب ہیں ایک دینی سکولر ہیں آپ ایک جانی پہ جانی شخصیت ہیں ذرائع بلاغ میں بھی اور اہل علم کے ہاں بھی آپ کی شفقت ہے کہ جب بھی ہم انہیں دعوت دیتے ہیں ہماری دعوت کو بھی قبول کرتے ہیں آج بھی ہماری دعوت پر تشریف لائے میں آپ کو خوش آمدیت کہتا ہوں جی ناظرین ہمارے دوسرے مہمان ہیں حضرت مولانا نظر الاسلام دانی صاحب مولانا صاحب اسلام علیکم مولانا صاحب بھی ماشاء اللہ علم دین ہیں امام و خطیب ہیں اور دینی حلقوں میں علمی حلقوں میں ایک جانا پہچانا اور مطبر نام اور اپنا مقام رکھتے ہیں آپ نے ہماری دعوت کو قبول کیا ہمارے پرام کے لئے وقت نکالا تشریف لائے میں آپ کو خوش آمدیت کہتا ہوں ناظرین آج ہمارے گفتگو کا موضوع ہے اولاد کی تربیت اور والدین کی ذمہ داری ہیں جیہاں ناظرین یہ وقت کا تقاضی بھی ہے حالات کی ضرورت بھی ہے اور انتہائی اہمیت کا موضوع اس حوالے سے ہے کہ کموں بیش لوگ اولاد کا شکوہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں خاص طور پر جب والدین بڑا پہ کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں اولاد جوان ہوتی ہے اور ماں باپ کو ان کی ضرورت ہوتی ہے اس وقت یوں لگتا ہے کہ والدین اپنا وہ سہارا ڈونڈتے ہیں اور اولاد اس وقت ان کا ساتھ بعض اوقات نہیں دیتی یہ بہت پڑا علمیہ ہے اس معاملے میں جہاں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اولاد کی لاپرواہی ہے اور اس نے والدین کے مقام و مرتبہ کو نہیں پہچانا ہے وہیں تھوڑا سا مس پر بھی گوھر کرنا چاہیے کہ کیا ماما اپنے بچوں کی تربیت کا حق ادا کیا کہ اولاد جو ایک بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی طرف سے اور بہت بڑی امانت ہے اللہ کی طرف سے اس امانت کی حفاظت کرنا اور اس نعمت کا شکر ادا کرنا یہ اس وقت ہو سکتا ہے کہ جب والدین بچوں کی تربیت بچپن سے ہی ان خطوط پر کریں کہ جو نبی علیہ السلام کے متعین کرتا ہے جو شریعت متحرہ کے متعین کرتا ہے جن کی اصل ہمیں قرآن و سنت سے ملتی ہے قرآن و حدیث سے ملتی ہے اگر ان خطوط پر بچوں کی تربیت کی گئی ہو روحانی اخلاقی دنیاوی ہر اعتبار سے تو پھر بہت کم ایسا ہوگا کہ جب والدین کو ان بچوں کی ضرورت پڑے تو بچے اپنے والدین سے مو پھیر جائیں جب معاشرے کو ان بچوں کی ضرورت پڑے تو یہ معاشرے سے مو پھیر جائیں جب امت کو ان مسلم بچوں کی ضرورت پڑے تو یہ امت سے مو پھیر جائیں جب اس دین کو ان بچوں کی ضرورت پڑے جو مسلم خاندانوں کے بچے ہیں تو اپنے دین سے مو پھیر جائیں جب اس ملک اور وطن کو ان بچوں کی ضرورت پڑے تو پھر ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ بچے اپنے ملک سے اپنے وطن سے اس کی حفاظت سے مو پھیر جائیں یہ بنیادی ذمہ داری ناظرین والدین کی ہے کہ جن خطوط پر وہ ان کی تربیت کریں گے ویسا ہی ان کو پائیں گے یہ ایک فطری عمر ہے بہت کام ایسا ہوگا کہ پھر اس میں سے کوئی ادھر ادھر نکل جائے ورنہ اللہ کی توفیق سے اور مدد سے وہ ان خطوط پر چلنے والے بنیں گے یہی آج کا ہمارا موضوع ہے اس پر ہم انشاءاللہ اپنے دونوں فاضل رہنماؤں سے اپنے فاضل علماء اکرام سے رہنمائی حاصل کریں گے تو میں حضرت مولانا قاضی شبیر احمد صاحب سے یہ جاننا چاہوں گا کہ کیا ذمہ داریاں ہیں والدین کی اولاد کی تربیت کے حوالے سے ہمارا دین اس سلسلے میں کیا رہنمائی کرتا ہے ہماری دل کی اتھا گرائیوں سے شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے اس ایک حساس اور انتہائی اہم موضوع پر ہمیں کچھ کہنے کا موقع فرام کیا اللہ کچھ زی خیرتہ فرمائے والدین کے ذمہ اپنی اولاد کی تربیت اولاد کی دیکھ پال اور ان کی اصل آخرت کو بنانا یہ ان کے ذمہ اور اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے یا یو اللذین آمانو قو انفسکم و اہلیکم نارا اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو کروالوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ وہ اتنی سخت آگ ہے کہ جہاں پر جس کا ایندن جو ہے وہ کیا ہوگا وقود و حناس و الحجارہ لوگ اور پتھر ہوں گے اولاد کو آگ سے بچانا والدین کی ذمہ داری ہے اور وہ یہ ہے کہ والدین اپنی اولاد کو ابتدا ہی سے ایسے نہج پر لے جائیں اور ایسا راستہ دکھائیں کہ جو راستہ جنت کا راستہ ہو یہ والدین کی ذمہ اپنی اولاد کا نام اچھا رکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کو عبداللہ عبدالرحمن یہ نام بڑے پسند ہے صحابہ اکرام کے نام پر رکھیں انبیاء علیہ السلام تو سلام کے نام پر رکھیں پھر جب وہ تھوڑے بڑے ہوں ان کو اپنے ساتھ باقاعدہ نماز کے لئے مسجد میں لے کر جائیں ان کی تعلیم کا خیال کریں عدب کا خیال کریں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اپنی اولاد کو عدب سکھانا یہ سب سے اہم معاملہ ہے یہ شکل اور پھر سب سے اہم بات ایک اور یہ بھی ہے کہ والدین اپنی اولاد کے لئے رول مادل ہوتے ہیں تو اس میں گھر کے اندر ماں اور باپ یعنی میاں بیوی کو آپس میں لڑائی نہیں کرنی چاہیے اولاد کے سامنے لڑنا نہیں چاہیے اولاد کے سامنے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے اولاد کے سامنے بری باتیں نہیں کرنی چاہیے جب یہ اولاد کے سامنے ان چیزوں سے بچیں گے نماز پڑھیں گے اچھائی کی بات کریں گے اخلاق کی بات کریں گے اولاد سمجھے گی یہی سب سے عام چیز ہے اور یہی اچھی چیز ہے اور وہ ان کو فالو کریں گے اور ان کی اتباع میں چلیں گے اور جب آپ بچپن میں ان کو جو عادت ڈالو گے بڑے ہو کر ان کی وہی عادت ہوگی آپ اپنے ساتھ اپنے بچے کو مسجد میں لے کر جاؤ گے نماز پڑے گا کل بڑا ہوگا وہ اس کی گھٹی میں شامل ہوگی اس کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ جس نہج پر اور جس راستے پر چلیں گے ہم قرآن کریم کو جب دیکھتے ہیں تو حضرت یعقوب علیہ السلام کہ ہمیں عمل سامنے نظر آتا ہے کہ جب اپنے بچوں کو بیٹھایا اور ان سے پوچھا کہ ما تابدونا ممبادی میرے بعد کس کی عبادت کرو گے انہوں نے کہا نابدو الہ کا و الہ آبائی کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو ہم دیکھتے ہیں وَوَسَّا بِهَا عِبْرَاہِمُ بنی ہے اپنے بیٹوں کو وسیعت کرتے ہوئے کیا فرمایا انہوں نے اپنے بیٹوں کو وسیعت کرتے ہوئے جو بات فرمائی تھی وہ یہی تھی کہ میرے بیٹوں تمہاری موت جب آئے تو ایمان کی حالت میں آئے اسلام کی حالت میں آئے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو گڑ گڑا کر رو رو کر مانگا اور جب ان کو حضرت حاجرہ کو چھوڑ کر مکہ مکرمہ بیاب ہو گیا جگہ میں جا رہے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں اے اللہ انہی اسکن تو میں نے اپنی اولاد اپنی ذریعت کو ایسی جگہ چھوڑا جو بے آب ہو گیا ہے ایسی جگہ پر چھوڑا اور آگے کیا کہا آگے یہ ارشاد فرمیا انہیں کہ یا اللہ ان کو یہ توفیق دینا لے یقیم السلاح نماز کو بھی قائم کریں اور لوگوں کے دل ان کی طرف کھچے کھچے آئیں اور لوگوں کے دل جب کھچے آئیں گے جب ان کے اخلاق اچھے ہوں گے ان کے اخلاق امدہ ہوں گے اور اس کے ساتھ پھر رزقہ بھی کہا گیا کہ ان کو رزق بھی عطا فرما دے تو یہ ہمارے سامنے حضرات انبیاء علیہ السلام کی زندگیاں ہیں اور خصوصاً امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم زندگی کو دیکھتے ہیں کہ آپ کو اپنے نوازوں سے کتنا پیار کہ خطبات چھوڑ کر حضرت حسین کو اٹھانے کے لئے جا رہے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں جب تک حضرت حسین آپ کے مبارک کندو پانے رضی اللہ عنہ تو آپ سجدے سے اوپر نہیں ہو رہے لیکن وہی حضرت حسین رضی اللہ عنہ جب صدقے کی خجور کھانے لگے موہ میں ڈال دی تو آپ نے انگلیوں ان کے موہ میں ڈال کر کہا کخ کخ کیا معنی تھوک لو تھوک لو ہمارے لئے یہ حلال نہیں ہے یہ آپ کی کیفیت تھی اور ایک اور جو ہیں صحابی ہیں جو ابھی بچے تھے اور آپ ہی کی زیر نگرانی اور کسٹڈی میں تھے ربیب تھے تو وہ جب کھانا سامنے رکھا گیا تو وہ کھانے میں اس جگہات لگاتے ادھر تو آپ نے انہیں کہا کل ممہ یلی کا اپنے دائیں آت سے بھی کھاؤ اور کل ممہ یلی کا اپنے سامنے سے بھی کھاؤ یہ آپ نے اس کی تربیت کی اب اس کے بعد خجوریں آئیں جب خجوریں آئیں ایک برتن میں تو وہ اپنے آگئی سے کھانے لگا تو آپ نے فرمایا نا وہ ایک قسم کا کھانا تھا جب ایک قسم کا کھانا ہو تو اپنے سامنے سے کھایا جائے ادھر ادھر ہاتھ نہ مارے جائیں اور یہ خجوریں مختلف قسم کی ہیں لہٰذا آپ مختلف جگہوں پر آت لگا کر ان کو اٹھا کر استعمال کر سکتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں یہ طریقہ سبحان اللہ سبحان اللہ نبی علیہ السلام کا نمونہ ہی ہمارے لئے بہتری نمونہ ہے کہ آپ نے اپنے نوازوں اور نوازیوں کے ساتھ کس طرح پیار کیا ایک طرف سید ناظرت حسین رضی اللہ عنہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور دوسری طرف ہم دیکھیں کہ آپ کی نوازی امامہ وہ آپ کے کندوں پر بیٹھ جاتی جب نماز پڑھتے ہیں اور سجدے میں ہوتے تو کندوں پر پشت مبارک پر چلے جاتی ہے اور سجدے سے سار اٹھاتے تو اس کو گود میں لے لیتے ہیں بچوں کی تربیت پیار کے ساتھ محبت کے ساتھ حضرت دو چیزیں میں آپ کے سامنے چاہوں گا ایک آپ نے ابھی فرمایا کہ بچوں کو مسجد میں ساتھ لے کر جائیں ہمارے ہاں عام طور پر جو ہمارے آئمہ اکرام کروئی آئے اور نمازیوں کا بھی معذرت کے ساتھ کہ وہ چھوٹا بچہ اگر صف میں آ جائے تو بہت ہی معیوب سمجھتے ہیں یعنی باقی دنیا جہان کے خیالات ان کی نماز کے خوشی و خضو کو خراب نہیں کرتے بچہ خراب کرتا ہے اور بعض ہمارے عزرات تو یہاں تک فتوہ دے دیتے ہیں کہ جی بچہ درمیان میں آجا تو نماز ہی نہیں ہوتی اس لئے کہ وہ چھوٹا بچہ درمیان میں آگے صرف کے ایک تو اس پہ طرح رہنوائی فرما دیجئے اور دوسرے یہ میں آپ کے توسط سے ارز کروں گا کہ جیسے ابھی آپ نے فرمایا کہ بچوں کو تربیت کرنی چاہیے ہر طرح کا اخلاق نے بھی سلسلن سکھایا تو دیکھیں اس وقت سردی کا موسم ہے سردیوں میں بھی چہرے خراب نہ ہوں ان کی ہاتھ خراب نہ ہوں گرمیوں میں بھی جن کو کاسمیٹرکس کہا جاتا ہے تو اللہ رب العالمین نے جو کاسمیٹرکس ہمیں سکھائے ہیں کہ پانچ وقت کا وضو کرنا ہے جس سے چہرہ ترہ تازہ رہتا ہے رکوع و سجود کرنے ہیں جس سے آپ کی بہت سی چیزیں جو ہیں وہ دوسر رہتی ہیں وہ کاسمیٹرکس ہم بچوں کو نہیں سکھاتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے دیگی چیزیں ہیں نعمتیں ہیں تاکہ دنیا کے اندر تو ہم حفاظت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کے رنگ خراب نہ ہوں ان کے چہرے خراب نہ ہوں اور آخرت کی اس آگ سے بچنے کے جو کاسمیٹرکس ہیں اس سے ہم لاپروہ جاتے ہیں میاں صاحب پہلی بات جو آپ نے ارشاد فرمائی بچوں کو مسجد میں لے جانے کی اس میں اس چیز کا خیال ہونا چاہیے کہ اتنے چھوٹے بچوں کو نہ لے جائے جائے کہ جن سے مسجد کی تلویس کا خطرہ ہے مسجد کی ناپاکی خطرہ ہے اور دوسرا ہے کہ ہاں بچے ذرا سمجھدار ہیں بڑے ہیں ان کو لے کر جانا چاہیے وہ آپ کو دیکھیں گے عبادت کریں گے ایک بات ضرور یہ ذہن میں رہے کہ جب والد بچے کو لے جاتا ہے تو والد الگ بچہ الگ پھر اس بچے نے شرارتیں ہی کرنی ہے اور اس نے ڈسٹرب کرنا ہے میں آپ کو اپنے سامنے کی بات بتاتا ہوں کہ ایک صاحب نماز پڑھ رہے ہیں اور وہ کرسی پر بیٹھ کر وہ کھڑے تھے اب نماز پڑھ رہے ہیں اور ایک بچے نے جا کر پیچھے سے کرسی کھائیں چلی اب وہ بچارے گرے نیچے اب اس طرح بچوں کو نہ چھوڑا جائے بے یار و مددگار ہاں والد اپنے بچے کو اپنے ساتھ لے کر جائے سمجھا کر کھڑا کرے اور صف کے درمیان کے بجائے والد اس بچے سمیت صف کے کنارے پر کھڑا جب کنارے پر کھڑا ہو جائے گا تو اس صورت میں یوگا ان کی نماز بھی محفوظ رہے گی اور لے جانا چاہیے عبادت کروانی چاہیے اور چھوٹے بچوں کو باقاعدہ وضو اور نماز کا طریقہ سکھانا چاہیے ایک مسئلہ میں عرض کر کے میں بات ختم کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ چھوٹے بچے مکلف نہیں ہوتے اب ان پر نماز فرض نہیں ہے یہ جو پڑھیں گے تو علماء نے لکھا ہے کہ ان کی یہ عبادت ان کے والدین کے نام عمال میں جائے گی جیازہ یہ جو نمازیں پڑھیں گے یہ جو نیکیاں کرتے رہیں گے یہ غیر مکلف ہیں جیازہ ان کے والدین کے نام عمال میں جائیں گی تو والدین کو چاہیے کہ اپنا آخرت کا ذخیرہ اس طرح بھی بنائیں سبحان اللہ جی حضرت مولانا دلوالسلام صاحب اللہ رب العالمین نے اپنے معن بعد قرآن مجید کے اندر والدین کے مقام و مرتبہ کا تذکرہ کیا جہاں اپنی توحید کا تذکرہ کیا تو اس کے بعد والدین کا مقام و مرتبہ آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ خالق ہے اور اس بہترین تخلیق کا ذریعہ اور سبب دنیا میں آنے کا والدین ہے تو ان کی آبیاری اور نشو نوا بھی والدین کے ذمہ ہیں تو والدین کیسے اپنے اس مقام و مرتبہ کو پہچانے جانے اور پھر اس کا حق ادا کریں کہ جو بچوں کی تربیت کے رف جاتا ہے جزا کرنا ہوں بہت شکریہ میاں صاحب الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ السید overweight والمرسلین ابیبنا و مولانا محمد و علیہ و صحابی اجمعین میاں صاحب یہ جو موضوع ہے یہ ہمارے اس وقت معاشرے کی ایک سب سے اہم ضرورت بھی ہے اور ایک بہت بڑا چیلنج بھی ہے ویسے بھی اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہم اگرچہ انگریزی زبان میں اس کو چیلنج کہہ رہے ہیں اردو میں ہم اس کو آزمیش کہتے ہیں اور عربی زبان میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کو آزمائش کی لفظ سے کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ یہ ایک بہت بڑی آزمائش ہے اور اس میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بہت خوبصورت واقعہ بھی جو ابھی آپ نے ذکر فرمایا مولانا نے بھی اس طرف اشارہ فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں اتنے میں دیکھتے ہیں کہ امام حسن اور امام حسین آ رہے ہیں مسجد میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ کہیں لڑکڑا رہے ہیں تو آپ کو ہوا کہ کہیں گرنا جائیں تو اپنے ان نوازوں کی محبت اور پیار میں آپ ممبر سے نیچے تشریف لے گئے اور اپنے نوازوں کو ساتھ لیا اور ان کو اپنے سامنے بٹھایا اور پھر دوبارہ ممبر پہ تشریف لائے اور آپ نے پھر اس سوالے سے آپ نے تمام سامین کے سامنے یہ بات ارشاد فرمائی کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے جو ذکر فرمایا ہے کہ اولاد ایک بہت بڑی آزمائش ہے مجھے ان کا وہ لڑکڑانا بھی برداشت نہیں ہوا اور میں نے خطبہ اپنی بات چھوڑ کر ان کی طرف میں متوجہ ہو گئے کہیں گرنا جائے ان کے پاہوں میں کپڑے پس رہے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کی اس نشست میں یہ جو ایک بہت بڑا ہمارا چیلنج ہے ایک بہت بڑی ہم سب کی ذمہ داری بھی ہے ہمارا موضوع یہ ہے تو میں جب دیکھتا ہوں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالی نے اپنی عبادت کے بعد بلکہ جب ہم الفاظ دیکھتے ہیں تو اس سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو عقید توحید ہے یعنی ایک انسان کا اگر اللہ تعالی پر ایمان ہے تو اللہ تعالی پر ایمان کے بعد دوسری بڑی جو ذمہ داری یا فرض اس کی اوپر آئد ہوتا ہے جہاں بھی اللہ تعالی نے ذکر کیا وہاں کہاں اپنے والدین سے اچھا سلوک کرو والدین کی خدمت کو دونوں جہانوں کی سعادت قرار دیا گیا کہ اگر کوئی آدمی سعادت مند بننا چاہتا ہے خوش قسمت بننا چاہتا ہے دونوں جہانوں میں تو وہ اپنے والدین کی خدمت کر کے بن سکتا ہے والدین کو جنت قرار دیا گیا کہ دونوں آپ کے لئے جنت بھی ہیں اور اگر آپ ان کی خدمت نہیں کرتے تو پھر دو زخبی ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے اپنے ماں باپ پر خوشی سے ایک نگاہ ڈالی اس کو ایک مقبول حج کا ثواب ملتا ہے اور ایک صحابی نے عرض کی اگر ایک آدمی دن میں سو مرتبہ اپنے ماں باپ کے چہرے پر خوشی سے نگاہ ڈالے محبت بری نگاہ ڈالے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم اللہ تعالی کی وسط کا اندازہ نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالی اگر تم سو مرتبہ بھی ماں باپ کے چہرے پر محبت بری نگاہ ڈالو گے تو اللہ تعالی تمہیں سو مرتبہ مقبول حج کا ثواب عطا کر سکتا ہے جب اللہ ایسی اولاد کو تیار کرنے کے لئے والدین کو کیا کرنا چاہیے جی میں یہ ذکر کر رہا ہوں کہ دیکھیں سب سے پہلے تو والدین یہ جو ایک نکتہ ہے میرے ذہن میں کہ اللہ تعالی کے بعد توحید کے عقیدے کے بعد اللہ نے ماں باپ کا مقام ذکر کیا ہے تو کیا ہم یہ ذمہ داری محسوس کرتے ہیں کہ ہمیں خود یعنی ماں باپ کو جو والدین ہیں ان کو کہا گیا کہ آپ جنت ہیں تو یہ ماں باپ تو یقینا جنتی ہیں اب اگر ہم اس چیز کو محسوس کرتے ہوئے جیسے مولانا نے بھی فرمایا کہ میں یہاں یہ ذکر کروں گا کہ انبیاء کرام سے ہمیں یہ دعائیں ملتی ہیں کہ وہ اولاد کی پیدائش اور اس نعمت کو حاصل کرنے کے لئے اللہ تعالی کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے جن کے اولاد نہیں تھے اور دعا کیا کرتے تھے کہ رب حبلی من الصالحین اور ذریعتن طیبہ اللہ ہمیں پاک اور نیک اور سعادت مند اولاد عطا فرما اب اگر والدین کے دل میں اپنے بچوں کی پیدائش سے پہلی یہ احساس ہوگا کہ ہماری اولاد نیک ہو ہماری اولاد نیک بخت اور اعلی سعادت سعادت مند ہو اور وہ اس کے لئے دعائیں کر رہے ہوں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے پہلی بنیاد ہے کہ اگر والدین کے ماں باپ کے ذہن میں ہے کہ ہمیں اتنا بڑا مقام اللہ تعالی نے دیا ہے اور وہ اپنے اولاد کی پیدائش سے پہلی ہی دعائیں کر رہے ہیں کہ اللہ اگر ہمیں اولاد عطا فرما تو ہمیں نیک اور سعادت مند اولاد عطا فرما پھر اولاد پیدا ہونے کے بعد ہمیں سب سے پہلا حکم کیا دیا گیا کہ سب سے پہلے آپ اس کے دائیں کان میں آزان اور بائیں کان میں عقامت کہیں گے یعنی پہلا لفظ جو اس بچی کی ولادت کے بعد اس کے کانوں میں ڈالنا ہے وہ اللہ اکبر ہے اللہ کی کبریہ ہی ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے اب وہ بچہ تو اس وقت پیدائش کی وقت اس چیز کو شعوری طور پر نہیں سمجھ رہا ہوتا لیکن اس کے لیے اس وقت بھی غیر شعوری طور پر بھی والدین کی طرف سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اگر تم اس کے دائیں کان میں آزان دو گئے اور بائیں کان میں عقامت کا ہو گئے تو وہ ایسی بیماریوں سے بھی محفوظ ہو جائے گا جو بعض وقت انسان کو بہوش بہوشکی کی طرف لے جاتی ہیں جب بچہ تھوڑا سا بڑا ہونے لگتا ہے اور اس کی اوپر ایسے اثرات آتے ہیں شیطانی جس کی وجہ سے اس کو کوئی بیماریاں لاحق ہو سکتی ہیں جس طرح مرگی کی بیماری ہے حدیث میں ہمیں اس کا ذکر ملتا ہے کہ وہ اس سے اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ رکھیں گے یعنی بالکل پیدائش کے فوراں بعد ہی پیدائش سے پہلے بلکہ میں نے ذکر کیا ان کے لئے دعا کر رہے ہیں اور پیدائش کے بعد بھی سب سے پہلے اللہ اکبر اور آزان سے ان کے کان کے اندر اور اس کے بعد بھی پھر جو تحنیق کے بارے میں فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس والدائن اپنے بچوں کو لے کے آتے کہ آپ تحنیق فرمائیے یہ تحنیق کیا ہے کہ آپ ان کو جس طرح ہم اپنی زمان میں کہتے ہیں گھٹی ڈالنا تو آپ کسی نیک آدمی سے ہماری ماں بھی کہتے تھے جس کی آدتیں اچھی ہیں جو نیک آدمی ہیں اس سے اس کی گھٹی ڈالیں تو یہ سارا کس کی طرف جا رہا ہے والدائن کی طرف کہ والدائن یہ چاہتے ہیں کہ یہ بچہ نیک بنے یہ بچہ نیک بخت بنے تو والدائن اپنی سب سے پہلے یہ ذمہ داری محسوس کریں اور اپنے مقام کو پہچانیں جب انسان اپنے مقام کو پہچانتا ہے تمام حیثیتوں میں پھر بحثیت ماں باپ اپنا مقام پہچانتا ہے تو اس کے بعد وہ اپنی ذمہ داری کو محسوس کرنا شروع کر دیتا ہے کہ اصل میں اس کی ذمہ داری ہے کہ اللہ تعالی نے اپنی توحید کے بعد ماں باپ کا مقام انہیں عطا کیا ہے کہ جس طرح اللہ تعالی تخلیق کے اعتبار سے جیسے آپ نے فرمایا کہ تمام انتظامات کرتا ہے لیکن ماں باپ اس تخلیق کے بعد اس نشونما میں سب سے بڑا کردار ہیں بچی کی نشونما کے اندر بھی اس کی پرورش میں بھی اور پھر اس کی تربیت میں بھی جیسے اللہ تعالی ہماری تربیت کرتے ہیں زندگی کے ہر لمحے میں ہماری تربیت ہو رہی ہوتی ہے اللہ تعالی کے ایک نظام موجود ہے اس طرح والدین کی اوپر بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ زندگی کے ہر مرحلے میں اور بالخصوص بچپن میں اپنے بچوں کی تربیت پر خاص توجہ دیں معلوم ہے معاشرے کے جو حالات ہیں آپ مجھ سے زیادہ آگاہ ہیں چونکہ آپ اس معاشرے میں زیادہ لوگوں سے آپ کا واسطہ پڑتا ہے کہ یہ پہلا کلمہ یعنی وہ پہلا بیج توحید کا جو اس زمین پر کاشت کیا جانا ہے کہ جو بالکل نرم ملائم ہموار اور اس میں کسی قسم کی کوئی چیز نہیں ہے بچے کا دماغ سب سے صاف اور پاک ہے نا جو اس مٹی کی طرح ہے جو بالکل تیار ہے ہر چیز کے لئے وہ بیج ڈالنے کے لئے بھی تکبیر کہنے کے لئے بھی اکثر ماں باپ جو ہیں وہ کسی دوسرے بندے کو ڈھونڈتے ہیں والد صاحب کان میں بچے کی اذان نہیں دے سکتے اور بندہ بھی کون صاحب ڈھونڈتے ہیں کہ جی دیکھیں کوئی داڑی والا بندہ ہوگا وہی مولوی صاحب ہوں گے اس کو پکڑ کے لے ہیں تو ایک تو میرے خیال میں ماں باپ کو کم از کم ان چیزوں کو وہ تو ہر والدین کو جاننا چاہیے جہاں وہ اور دنیا جہان کی علوموں فرون جانتے ہیں سب کو جانتے ہیں تو کہ یہ بچوں کے لئے ہم نے کیا کرنا ہے پھر یہ ہے کہ وہ جو اتنا اتنے صاف اور پاک سرزمین کے اندر یعنی ذہن کی جو زمین ہے اس میں جو سب سے اعلیٰ بیج توحید کا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اقرار کا اس میں ڈالا ہے پھر اس کے اندر جھاڑ چھنکار جو آتے ہیں معاشرے کے اندر سے اس کی تراش خراش کرنا اور اس کی آبیاری کے لئے وہ ساف ستھرا پانی اس کو دینا کہ جس میں یہ بہترین پھل پھور لانے والے توحید اور رسالت پر چلنے والے بنے مولانا کیا کہتے ہیں کہ یہ والدین کی کیسی ذمہ داری اور پھر جو بھی تذکرہ کیا ہے مولانا صاحب نے کہ اللہ نے کہا وَبِ الْوَالِدَيْنِ احسانہ تو پھر وہ اولاد والدین کے ساتھ احسان کرنے والی کیسے تیار ہوگی جب اس بیج کی آبیاری والدین صحیح طریقے سے کریں گے دیکھیں میں آپ سے میند صاحب یہ عرض کروں کہ جیسے مولانا نے بھی فرمایا کہ اصل یہی ہے کہ پہلی بات کہ والدین اپنی اولاد کے لئے دعاوں کا احتمام کریں اس لئے کہ والدین جو اولاد کے لئے دعا کرتے ہیں یہ بغیر لالچ کی ہوتی ہے اور وہ دعا قبول ہوتی ہے دعاوں کا احتمام اور آپ نے دیکھا کہ ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں ہمیں ایک دعا پڑھتے ہیں رب جالنی مقیم السلات ومن ذریتی ومن ذریتی کہ کیا معنی ہے کہ اللہ مجھے بھی نماز قائم کرنے والا بنا اور میری ذریت میری اولاد کو بھی وہ بچہ بھی جو ابھی بالے ہوئے وہ بھی نماز پڑھتے تو یہی کہتا ہے کہ گویا جب میری اولاد ہوگی تو وہ بھی اس نہج پر آجا ہے اس نہج پر آجا اب جب یہ بات ہے تو ماں باپ جب اپنے آپ کو اچھا رکھیں گے اس کے اثرات اولاد میں آئیں گے اس کی میں آپ کو ایک مثال دوں میں نے ایک واقعہ پڑھا بلکہ دو مثالیں عرض کرتا ہوں ایک واقعہ پڑھا آپ نے سنا ہوگا امام غزالی دو بھائی تھے محمد غزالی اور احمد غزالی محمد غزالی کو امام غزالی کے نام سے مشہور ہوئے بڑے علم کے سمندر تھے اور احمد غزالی جو تھے وہ ذکر کی لائن میں چلے گئے تھے تو واقعہ لکھا ہے کہ احمد غزالی محمد غزالی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے وہ امام تھے یہ نماز نہیں پڑھتے تھے جب یہ کیفیت تھی ایک دن محمد غزالی نے شکایت لگائی اپنی والدہ سے کہ میری انسیلٹ ہوتی ہے نمازی سب دیکھتے ہیں یا اپنی نماز پڑھ کر چلا جاتا ہے جماعت کے ساتھ ہمارے پیچھے ان کا بیٹھا پڑھو آپ کے بھائی ہیں بڑے بھائی ہیں وہ نماز میں آئے پہلی رکعت پڑی دوسری رکعت میں انہوں نے توڑی نماز اور جا کر اپنی الگ پڑی اور چلے گئے اب محمد غزالی پھر آیا اپنی ماں کے پاس کہ احمد دیکھ اس نے تو میری پہلے سے زیارہ توہین کر لیا بولایا دونوں کو بیٹھایا بھائی کیا بات ہے اس نے کہا میں جان نماز اللہ کی جب تک تھی میں پڑھ رہا تھا یہ پہلی رکعت میں پڑھا رہے تھے اللہ کی نماز تھی لیکن دوسری رکعت میں جب یہ گئے تو ان کی توجہ کئی اور چلی گی اب وہ اللہ کی نماز نہ رہی تو میں توڑ گیا تو ان سے پوچھا تو امام غزالی نے جواب میں کہاں ایسا ہی ہوا پہلی رکعت میں میری ساری توجہ اللہ کی طرف تھی دوسری رکعت میں یہ ہوا کہ میں نماز سے پہلے ایک مسئلہ پڑھ رہا تھا تو اب تھوڑی دیر ادھر توجہ گئی پھر میں واپس اپنی توجہ لے آیا تو اب ماں نے کیا کہا میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں ماں نے یہاں یہ کہا ٹھنڈی آہ بری تو بیٹوں کا امام کیوں کہا میرے بیٹو تم دونوں میرے کام کے نہیں ہوں اللہ حکم امام غزالی کہتے ہیں ماں میں آپ کے کام کا نہیں ہوں کہا نہیں احمد غزالی نے کہا نہیں آپ بھی نہیں ہیں کیوں کہا ایک جو ہے وہ مسائل کی اوپر توجہ ڈال رہا ہے اور دوسرا دوسرے کے دل پر توجہ ڈال رہا ہے میرے کام کے کیا ہوئے میرے کام کے جب ہوتے گی جب تمہاری توجہ اللہ کے لیے اللہ کی طرف ہوتی اللہ کی طرف تمہاری توجہ ہوتی یہ ایک معنی تربیت اتنے بڑے درجے پر فائز ہونے کے باوجود بھی ماں نے تربیت کی کیمیہ سعادت بہت معروف کتاب اور اس کے علاوہ ایک اور آپ سے عرض کروں بڑا مشہور یہ واقعہ ہے کہ ایک بچہ جب پیدا ہوا رونے لگیا ڈاکٹروں کو بلایا علاج کوئی گرگر نہ ہوا جب یہ ہوا تو ایک اللہ والا جا رہا تھا اس کو پگڑ لیا اس نے قرآن کی تلاوت شروع کر دی بچہ خاموش ہو گیا جب وہ خاموش ہو گیا پوچھا کیوں کہا اب جب رونے لگے تم قرآن پڑنا یہ خاموش ہو جائے گا تحقیقی تو پتا چلا جب یہ ماں کے شکم میں تھا ماں آٹا گونتی تھی تو قرآن پڑتی تھی روٹی پکاتی تھی قرآن پڑتی تھی جو کام کاج کرتی قرآن پڑتی تھی اور وہ معنوس آواز اس نے سنی ہوئی تھی اب جب پیدا ہوا وہ آواز اس کے کانوں میں نہیں آئی تو یہ بچہ رونے لگ گیا وہی بچہ جب دودھ اس کا اس کی امی نے چھڑایا تو اس کو استاد کے پاس لے گئے پڑھو واقعات میں لکھا ہوا ہے تو انہوں نے کہا بیٹا پڑھو تو اس نے تعوض تسمیہ پڑھ کر دو پارے یا کچھ اس طرح اس نے قرآن سنا دیا انہوں کی والدہ سے کہا یہ کیا تو انہوں نے جواب میں کیا کہا کہ میں نے اس کو پراپر پڑھایا نہیں ہے لیکن یہ کہ یہ دودھ پیتے تھے اس دوران میں تلاوت کرتی رہتی تھی یہ وہ تلاوت سن سن کر ڈھائی پاروں کا حافظ ہو گیا وہ آپ کہہ رہے نا زین صاف سرزمین اب جب ایسی سرزمین ہوگی تو وہ کون تھا جب ایسی ماں کی گود ہوگی ماں کی گود تو پہلا پرورش کی جگہ ہے تو اب یہ ایسی گود میں جب پرورش پائے گا تو وہ ولی اللہ بنے گا وہ شخص بڑا ہو کر اپنے دور کا ولی اللہ بنا جسے دنیا خواجہ بختیار کھاکی کے نام سے یاد کرتی جب ماں باپ اس طرح کے ہوں گے تو اولاد کو آپ دیکھ لیں گے پھر اولاد اولاد اسی طرح کی ظاہر آئے ان کے نقشے قدم پر چلے گی ناظرین وقت ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا وقفے کے بعد پھر حاضر خدمت ہوتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا ناظرین وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں عاظر ہیں اور آج کا ہمارا موضوع ہے اولاد کی تربیت اور والدین کی ذمہ داریا جی ناظرین یہ ہم میں سے ہر ایک کو بحثیت والدین اپنی اولاد کے بارے میں فکر مند ہونا چاہیے جیسے ہم ان کی دنیاوی ترقی کے لیے فکر مند ہیں ان کی بڑی آسائشوں کے لیے فکر مند ہیں ان کے اچھے مستقبل کے لیے فکر مند ہیں وہیں ان کی اخلاقی تربیت کے لیے بھی روحانی تربیت کے لیے بھی اخر بھی زندگی کے لیے بھی ہمیں فکر مند ہونا چاہیے اور یہ فکر مندی اس وقت تک ممکن نہیں ہے جبکہ والدین خود اس فکر مندی کا شکار نہ ہو انہیں خود بھی اپنی آخرت کی آقبت کی فکر ہو اپنی اخلاقی روحانی ترقیوں کی فکر ہو تو پھر ظاہر ہے کہ جیسے ہمارے دونوں علماء اکرام فرما رہے ہیں کہ پھر وہ بچوں کے لیے بھی اسی طرح سے فکر مند ہوگے کہ جب والد رزق حلال کمائے گا بچوں کو حرام سے بچائے گا ماں جیسے ابھی پھلانا فرما رہے تھے کہ وہ بچوں کو سلانے کے لیے بہلانے کے لیے بینڈ باجے نہیں اللہ کا قرآن سنانے والی ہوگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سنانے والی ہوگی اہلِ بیعت کے واقعہ سنانے والی ہوگی امہات المومنین کے واقعہ سنانے والی ہوگی صحابہ صحابیات کا تذکرہ ان کے سامنے ہوگا تو ظاہر ہے کہ بچوں کی پھر اخلاقی تربیت اسی طرح سے ہوگی ان کے اندر وہی روحانیت پرورش پائے گی اور بڑے ہو کر کہ وہ اسی روحانیت پر چلنے والے ہوگی یہ تو کام ہے اولاد کی نعمت ملنے کے بعد کا لیکن جو اچھے ماں باپ ہوتے ہیں والدین ہوتے ہیں جن کی اپنی تربیت صحیح ہوئی ہوتی ہے وہ اس نعمت کے ملنے سے پہلے ہی کچھ ایسے انتظامہ ضرور کرتے ہیں کہ جب یہ نعمت ملے ہمیں تو پھر اللہ کی طرف سے وہ اس اس طرح کی ہو ایک تو دعائیں کرتے ہیں اور مولانا کیا کرنا چاہیے والدین کو بچے کی پیدائے سے پہلے کہ اس کی اولاد نیک صالح اور عالی اخلاقی اقدار والی ہو اس میں بنیادی طور پر جس طرح میں نے ذکر کیا کہ ہمیں انبیاء اکرام کی جو سیرت ہے اسے ہمیں یہ ملتا ہے کہ آپ بچوں کی پیدائش سے پہلی ہی ذہنی طور پر بھی اور روحانی طور پر بھی اور جسمانی طور پر بھی اس بات کا احتمام کریں کہ آپ کے ہونے والی جو اولاد ہے وہ نیک بخت ہو ہمیں اس سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ہم اگر کسی بھی چیز کو دیکھیں ہمارے لئے یہ سب سے بہترین رول مورڈل وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوطن حسنہ جب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نکاح فرمایا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ جب یہ شادی ہو گئی نکاح ہو گیا اور پہلی رات تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ علی میرے آنے تک آپ رکے رہنا میں تمہیں کچھ چیزیں بتاؤں گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں آ کر بقائدہ اس بات کا احتمام فرمایا یعنی خود دیکھیں جو والدین ہیں بچوں کے اس موقع پر بھی کہ اگر یہ دونوں پہلو اس میں موجود ہیں کہ بچوں کی جب ہم شادیاں کرتے ہیں تو اس کے بعد ان کی اولاد تیسری نسل اور اس سے پہلے والدین کی جو ذمہ داری ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہو آپ کے آپ کے لئے اتنی دعائیں کی اور آپ کے آنے والی اولاد کیلئے دعائیں کی کہ آنے والی نسلوں کو ان کو ایک پاکیزہ اولاد عطا فرما تو سب سے بنیادی چیز ہمارے ایک سعودی عرب میں مدینہ مسجد نوی میں ایک استاد ہیں تو وہ ایک بڑی خوبصورت بات انہوں نے ارشاد فرمائی یہاں آئے ہوئے تھے اور اسی طرح ایک گھر میں ایک محفل کا احتمام ہوا تو انہوں نے کہا کہ بعض چیزیں ایسی بھی ہیں جس میں کسی بھی زمانے میں والدین کا اختیار بھی نہیں ہوتا کہ بعض اوقات بچی کہاں ہیں کس حالت میں ہیں کیا کر رہے ہیں یہ ممکن نہیں کہ آپ ہر وقت تو ان کو مونیٹر کریں لیکن اس کے لیے سب سے بہترین چیز جو ہو سکتی ہے وہ دعا ہے دعا سراح المؤمن بھی اس لیے کہا گیا کہ دعا مؤمن کا ہتھیار ہے اس سے آدمی حفاظت کرتا ہے تو ایک تو سب سے زیادہ والدین کی اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے دعا کریں اور ایک بات اور بھی تو اس میں ہو سکتی ہے جیسے بھی آپ نے خود تذکرہ کیا کہ شادی کے مراحل جو ہوتے ہیں انہی کے بعد اولاد کے مراحل آتے ہیں تو اس خاتون کا انتخاب کرنا اپنے بچے کے لیے والدین کی ذمہ داری اور ایک آقل بالک مرد کی اپنی بھی ذمہ داری جی جی کہ وہ کس خاتون کا انتخاب کر رہا ہے جو نیک ہے صالح ہے دیندار ہے یعنی جو شادی کی چار شرائط نبی سلسلوں نے بتائی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتے کو منتخب کرنے کے لیے جو بنجادی چیزیں ذکر فرمائی ہیں تو اس میں جو دنیاوی ہمارے جو ایسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک لیولز ہیں ان کا خیال لکھنے کا بھی حکم دیا ہے کہ آپ اس کے مال کو بھی دیکھیں اس کے جمال کو بھی دیکھیں اور اس کی حیثیت کو اس کے نسب کو بھی دیکھیں خاندان کو بھی دیکھیں اور پھر آخر میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں جو بات رشاد فرمائی وہ گویا ترغیب ہے کہ فضفر لذات دینہا کہ آپ اس کی دینداری کو دیکھیں اس کو ترجیح دیں اگر باقی دنیا کے معاملات میں کسی میں کمی بھی ہے تو گویا رشتے میں جو ترجیح چیز ہونی چاہیے وہ دین ہونا چاہیے جبکہ ابھی اس وقت مادیت کے جس دور میں ہم ہیں تو اس میں ہم محسوس کرتے ہیں کہ بلکل اس کے برعکس ہے عام طور پر رشتوں میں دنیا دیکھی جاتی دین نہیں دیکھا جاتا تو ہماری یہ بنیاد بھی غلط ہو گئی اپنے بچوں کے لئے تو پھر اس بنیاد پر جو رشتہ وجود میں آئے گا اسے ہم کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ اس سے کوئی نیک اولاد اور صالح اولاد اور بڑے لوگ پیدا ہوں گے تو یہ بات آپ نے بلکل صحیح ارشاد فرمائی کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق جو ہمارے ذہن میں جس طرح یہ بچپن سے ہم بات کر رہے ہیں بچوں کی تو ایک بچوں کی عمر کا حصہ ہے جس طرح آپ نے فرمایا کیسے تربیت کی جائے اور کیا انتظامات کیے جائیں تو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری رہنمائی فرمائی ہے کہ ایک بچی کی عمر ہے اس کی پیدائش سے لے کر اور سات سال کا عرصہ ہے اس عرصے میں اس کی غزہ پر توجہ دی جائے اس کی نشن و ماہ پر توجہ دی جائے اس کو خوب کھیلنے کودنے دیا جائے اس کو ہر طرح کی آزادی دی جائے اس عمر میں حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو ڈانٹنے جھڑکنے اور یہ جو ہمیں حدیث میں یہ رہنمائی ملتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسن اور امام حسین کو اتنی محبت کرتے تھے کہ آپ جب تشریف لاتے بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ جب آپ سفر سے واپس آتے اب اس میں بھی ہمیں دونوں میسیجز ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے واپس آتے تو سب سے پہلے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے جاتے ایک تو یہ ہے کہ شادی کے بعد بعض اوقات ہمارے ہاں ایک ایسا محول اور ذہن بن گیا کہ والدین سمجھتے ہیں کہ بیٹی کے گھر جانا یا بچوں کے گھر جانا یہ کوئی اب ہماری ذمہ وہ اپنے الگ ہو گئے ہیں اور اب ہماری ذمہ داری نہیں ہے وہ سیپریٹ ایک لائف گزار رہے ہیں کبھی کبھی ملنا کبھی خوشی غمی یا کبھی عید کا موقع نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ جب بھی سفر سے واپس آتے اپنی ازواجی متحرات کے پاس جانے سے پہلے بھی اپنی بیٹی کے گھر تشریف لے جاتے پھر ایک موقع پر آپ نے امام حسن اور امام حسین کے بارے میں پوچھا اور یہ بات ارشاد فرمائیں جو حدیث میں ہے کہ وہ چھوٹو کہاں ہے چھوٹو کہاں ہے یعنی یہ محبت اور اس کی قربت کتنے ہیں پھر امام حسن نکلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر گلے لگ گیا جیسے ہم کہتے ہیں اپنے بچوں کو بہتی محبت سے اپنے ساتھ جب بھی لگا لینا پیار کرنا تو ہمیں خاص طور پر یہ جو میں ذکر کر رہا ہوں کہ پچپن سے لے کر سات سال کی عمر تک ایک عرصہ ہے اس میں ہم بچوں کو اللہ تعالی کی توحید اور اللہ تعالی کی پہچان بلکہ میں کہوں گا میں اپنی مثال دیتا ہوں آپ کو کہ اب جس طرح ہم اپنے بچوں کو دعائیں سکھاتے ہیں اور ان دعائوں میں ہم کہتے ہیں کہ آپ نے جب گھر سے نکلنا ہے تو آپ نے بسم اللہ توقل دعال اللہ پڑھنا ہے اب ہم جب بھی میں صبح بچوں کو سکول لے کر جاتا ہوں تو جیسی ہم موٹسائیکل پہ بیٹھتے ہیں یا گاڑی پہ بیٹھتے ہیں کہ سکول جانا ہے تو فوراں بچے یاد کراتے ہیں کہ ہم نے سفر کی دعا پڑھنی ہے واپس آتے ہیں تو اسی طرح سوتے ہیں تو اسی طرح جاگتے ہیں تو اسی طرح یہ ہر وقت تو وہ ان کے دل میں ایک اللہ تعالی کا نام ہے تو یہ جو بنیادی چیزیں یہ اس سات سال کے عرصے میں سات سال میں تو بقاعدہ حکم دیا کہ اب ان کو تاقید کی جائے کہ وہ نماز پڑھیں ان کے بستر الگ کر دیے جائیں اور ان کو نماز کی تاقید کی جائے سات سے لے کر دس سال تک اور دس سال تک اگر وہ نماز نہیں پڑھتے تو پھر ان کو فضربو ہو یعنی ان کو ایسی تنبیہ کی جائے کہ وہ نماز کے عادی بن جائے ڈانڈ ڈپٹ کی جا سکتی ہے ایسے کوئی جو ہے جیسے ہم سکول بچوں کو بھیجنے کے لیے پوری کوشش کرتے ہیں ان کا ہوم ورک کمپلیٹ کرنے کے لیے پوری کوشش کرتے ہیں باقی مضامین کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے بچے آگے بڑے ٹیوشن کا احتمام کرتے ہیں لیکن بات وہی ہے کہ اگر ہماری ترجیح والدین کی ترجیح ان کی ذہن میں ہوگا کہ ہم نے اپنے بچوں کو بنیادی تربیت میں دین کا علم یہ سکھانا ہے اور دینی تربیت کرنی ہے اس کا فائدہ والدین کو بھی ہے جیسے آپ نے کہا رزق حلال اگر والدین اپنے بچوں کو رزق حلال نہیں کھیلائیں گے اور ایسی چیزوں میں پڑ جائیں گے جو اس وقت معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں جو حرام سے حرام ذرائع سے آتی ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ایسی اولاد کبھی اپنے ماں باپ کی فرمبردار نہیں ہوگی تو کل ان کی اوپر جو ایک وقت آنے والے کہ ان کی اولاد ہی ان کے ساتھ بے وفائی کرے گی کتنا بڑا دکھ اور تکلیف ان کی لئے ہوگا کہ اس چھوٹی سی اس زندگی کے لئے انہوں جو حرام کا راستہ اختیار کیا اور یہ بچپن کی تربیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملتا ہے کہ امام حسین سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چیزیں سکھائی ہیں وہ کیا چیزیں ہیں ہمیں بتاؤ تو جو دو بنیادی چیزیں اس حدیث میں انہوں نے ذکر کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سکھایا کہ تم اس چیز کو چھوڑ دو جو شک میں ڈالنے والی ہے اور اس کے بجائے ایسی چیز اختیار کرو جس میں شک نہیں ہے جس میں شک نہیں ہے پھر دوسری بات فرمائی کہ ہمیشہ اچھے اخلاق اب ہم وہ مشہور واقعہ ہے کہ امام حسن اور امام حسین دونوں مسجد میں تھے مسجد نوی میں اور ایک بڑی عمر کے شخص آئے اور انہوں نے وضو کیا اب تربیت کی آپ کمال دیکھیں بچپن اس بچم ظیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں تربیت فرمائی لیکن اتنے امدہ اخلاق اور تربیت کی ایسی بہترین شکل نہیں کر رہے لیکن ہم انہیں کیسے بتائیں کہ آپ ایسے وضو کریں تو انہوں نے جب اس پر سوچا تو اللہ نے ان کے دل میں بات ڈال دی تو انہوں نے کہا کہ انکل آپ دیکھیں ہم وضو کرتے ہیں کیا ہم ٹھیک وضو کرتے ہیں جب انہوں نے دیکھا کہ یہ جو بچے ہیں یہ وضو کر رہے ہیں تو انہوں کو خود بخود یہ تذکیر ہو گئی کہ میں غلط کر رہا تھا کہ میری وضو میں کمی تھی تو بچوں کی خاص کر اخلاق کی تربیت جیسے مولانا نے بالکل شروع میں فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سب سے بڑا توفہ سب سے بڑی خدمت اگر والدین کوئی بڑا توفہ اپنے بچوں کو دینا چاہتے ہیں تو ان کو امدہ اخلاق سکھانا ہے اور یہ بالکل بچپن سی مولانا صاحب دو روئیے ہمارے ہاں ایک طرح سے پائے جاتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ بچپن میں تو ہم کافی سختی کرتے ہیں اور جناب جو ہے نا وہ بچوں کو ڈاڈ ڈپٹ بھی کرتے ہیں لیکن ذرا سے بڑے ہوتے تو ان کو چھوڑ دیتے ہیں پھر کہتے ہیں یہ تو اب بڑا ہو گیا آپ کیا کہیں اس کو اور جب اور بڑے ہوتے ہیں اپنا گھر بار بسا لیتے ہیں تو پھر تو بالکل ہی چھوڑ دیتے ہیں جبکہ اس کے برعکس ہمیں جو انبیاء کا طرز ہم نظر آتا ہے یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ آخر عمر میں بھی اسماعیل علیہ السلام کو نصیتیں کرتے ہیں نظر آتے ہیں اور پھر اس طرح سے ایک دوسرا روئیہ اور ہے ہمارے ہاں وہ یہ ہے کہ بچپن میں چھوڑ دیتے ہیں بچوں کو ابھی چھوٹا ہے بچہ ہے جی چھوڑیں جی خیر ہے جی ابھی تو کھیلنے کودنے کے دن ہے جی وہ کھیلنے کودنے کے دن میں پتا چلتا ہے بارہ چودان سال گزر گیا اس کے یعنی یہ ایک لیمٹ تو ٹھیک ہے کہ جیسے سات سال کی عمر تک کہا کہ سات کے باز کو سکھاؤ تو یہ دونوں روئیہ جو ہیں کیا برے اثرات ڈالتے ہیں اولاد کے اوپر کیا کہیں گے اس کے بارے میں آپ دیکھیں میعظہ میں آپ سے ایک بات ارز کروں کہ اسلام ہمیشہ میانہ روی کا حکم دیتا ہے اور اس لئے کہا گیا خیر الامور اور اس امت کو امتا وسطا کہا گیا اس میں نہ افراد ہے نہ تفرید ہے لہٰذا اولاد پر بیجا سختی بھی نہ کی جائے اور بیجا اولاد کے ساتھ پیار بھی نہ کیا جائے جس سے وہ حد سے تجاوز کرتے اولاد کی نگرانی کرو اولاد کو دیکھا جائے ان سے پیار کا بھی معاملہ کیا جائے لیکن وہ کیفیتوں کہ جہاں اگر آپ چاہیں کہ مخلوق آپ سے راضی ہو اللہ کو ناراض کر کے وہ نہیں ہونا چاہیے آپ اپنی اولاد کو والدین اپنی اولاد کو دیکھتے ہیں وہ ان کو دیکھیں ہم دیکھتے ہیں آج کل چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی موبائل دیئے ہوتے ہیں اور اس سے وہ تباہی کی طرف جائیں گے ان کے لیے ایک ترتیب کی کیفیت ہو اور بہت چیزیں جو لازم ہیں ان پر وہ کی جائیں ہمارے حضرت حضرت مولانا پیر ظلفکار صاحب دامت برکات ملالیہ بیماریں آج کل اللہ انہیں صحت کامل آج لاتا فرمائے انہوں نے ایک عجیب بات فرمائی وہ فرمانے لگے اپنی اولاد سے تین کام کروالو میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ تمہاری اولاد ہمیں شن درست رہ گی بگڑے گی نہیں تین کام ایک فرمایا کہ ان کو نماز کا پابند کرو نماز پابندی سے ادا کرے دوسرا فرمایا کہ سچ کبھی جھوٹ نہ بولے ہمیں شن سچ وہ بولنے لگے اور تیسرا فرمایا کہ ان سے خدمت کروا آپ کے مئمان آتے آپ ان کی خدمت ان سے کروا اپنے بچوں سے خدمت کروا جب ان کی خدمت کروا گے ان میں وہ تکبر بھی نہیں رہے گا ختم ہو جائے گا اور جب یہ ہوگا تو انشاءاللہ یہ ٹھیک ان بچوں کی تربیت اور بچپن ہی میں سے وہی بات آئی کہ جو چیز آپ ان کے سامنے کہیں گے اب چھوٹے بچے کو قرآن نفس کیوں کروایا جاتے ہیں اسی لیے کہ اس کے دل و دماغ میں نقش کر جاتا ہے وہ بھولتا نہیں ہے پھر اس کو یہ بھی بتا ہوتا ہے کون سے صفحے کی کون سی لائن میں یہ آیت ہے اتنے تک اس کو پتا ہوتا ہے اور بڑا ہو کر جب یاد کرتا ہے بھول جاتا ہے تو ان کو بچپن ہی سے اور یہ اس پودے کی طرح ہو جائیں گے جس کو ابتدائی سے آپ پرورش کرتے رہیں گے بڑا ہوگا تو کتنا خوبصورت بن جائے گا لیکن اگر ایسے چھوڑ دیا تو وہ بڑا ہو کر تو بالکل ہی اس کے ٹیڑا پن ہی رہے گا وہ ٹھیک نہیں ہوگا تو ان بچوں کی ایسے تربیت کی جائے اور خصوصاً پھر یہ بھی ساتھ کہ حرام سے بچایا جائے حرام کی غزہ سے بچایا جائے والی قابل بہت بڑے پہلے کی بات ہے گزرے ایک اور انہوں نے اپنے بیٹے کو اپنا ولی آید بنا لیا جب ولی آید بنا لیا پتا چلا کہ افغانستان کی ایک حدود میں دشمن نے حملہ کر کے قبضہ کر لیا والی قابل نے اپنے بیٹے کو فوج دے کر بیجا جاؤ اپنی اس سرحد کو وغزار کروا کراؤ وہ گئے اور کچھ دنوں کے بعد پتا چلا جی وہ تو گرفتار ہو گئے اتھیار ڈال دیئے اور دشمن نے نے گرفتار کر دیا بڑے پریشان ہوئے لکھا ہے واقعہ ان کا کہ آئے اپنے گھر میں اپنی بیوی سے کہا کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی کہ میں نے اس کو اپنا ولی آید بنا لیا اور یہ کیفیت ہوگی تو اس نے کیا کہا جواب میں اس نے کہا میرا بیٹا اتھیار نہیں ڈال سکتا میرا بیٹا یا جان دے دے گا یا اپنی سرحد کو وغزار کروا کر آئے گا وہ اتھیار ڈال نہیں ڈالے گا کہا نہیں مجھے اطلاع ملی ہے کہا میں نہیں مانتی ہوں وہ چلے گئے کچھ دنوں کے بعد اطلاع ملی کہ پہلی خبر غلط تھی اور یہ دشمن کو شکست دے کر اپنی سرحد کو آزاد کروا کر آ رہے ہیں تو والی قابل اپنے گھر والوں کے پاس آئے کہا مجھے تاجب ان کی فتح پر نہیں ہے مجھے آپ کے یقین پر تاجب ہے یہ کیا بات ہے آپ نے ایسا کیوں کہا اتنے یقین سے ان کا ہاں میں نے جب یہ پڑا تھا کہ جس حلق سے نیچے حرام کی غزہ جائے گی وہ بزدل ہوگا اور حلال کی غزہ جائے گی وہ کبھی بزدل نہیں ہوگا تو جب میرا بیٹا میرے شکم میں تھا میں نے کبھی حرام کا ایک ذرہ بھی اپنے حلق سے نیچے نہیں جانے دیا اور جب یہ پیدا ہوا اس کے حلق سے نیچے بھی میں نے ایک ذرہ نہیں جانے دیا حلال کی غزہ سے اس کی پرورش ہوئی ہے وزدل نہیں ہوگا میرا بیٹا بہادر ہوگا تو یہ کیفیت ہوئی اب آج جو ہے ہم اپنے بچوں کو آزادی دے دیتے ہیں اور نام کیا ہے آزادی کا جبکہ کہتے ہیں نا کہ ایک مشہور مقولہ ہے عوام میں یہ کہتے ہوتے ہیں کہ ان کو کھلاو تو سونا لیکن دیکھو شیر کی آنکھ سے اب اس طرح آپ اپنے بچے کے ساتھ کریں گے پیار سے پیش آئیں گے ہاں یہ بات ذہن میں رہے کہ زد اور اناد سے نہ کیا جائے زد اور اناد سے نہ کیا جائے اپنے بچے کی تربیت کو مد نظر رکھتے ہوئے کرے گا اللہ اس بچے کی آخرت کو درست کریں گے اور اس کی دنیا بھی درست ہوگی اور یہ اپنے ماں باپ کا فرما بردار ہوگا لیکن آج کل کیا کیفیت ہے چونکہ ہم خود ہی پہلے اپنے ماں باپ کے نافرمان ہیں اپنے رب کے نافرمان میں ہوئے ماں باپ کی نافرمانی اور بچہ وہی کرتا ہے بالدین کے ساتھ اب بچہ وہ کرتا ہے اس لئے کہا نا کما تو دینو تو دانو جیسا کروگے ایسا ہی بھروگے تمہارے ساتھ بھی ایسا کیا جائے گا ایک آدمی کا واقعہ بڑا مشہور ہے کہ ہندوستان میں وہ اپنے باپ کے سر میں جوتی مارتے مارتے جب ایک چوک پر پہنچتا تو باپ کہتا بیٹا بس وہ رک جاتا تھا کسی نے کہا کہ یار صرف تیرے کہنے سے یہ رک رہا ہے تو پہلے کہہ دیتے اس نے کہا نہیں پہلے میں کہوں نہیں رکے گا پوچھا کہ وہ کہا میں اپنے والد کے ساتھ ایسا کرتا تھا یہاں تک اور جب میں پہنچتا ہوں وہ کہتا بیٹا بس میں رک جاتا تھا تو اس نے بھی یہاں ہی رکنا ہے تو اس لئے اپنی اولاد کا اس کے ساتھ پیار محبت بھی ہو اور ان کا خیال بھی رکھا جائے تو پھر اللہ دنیا میں جنت بنا دے بے شک بے شک والا وہی بات جو میں نے گزارش کی تھی کہ یہ جو بچے کا معصوم ذہن ہوتا ہے جو بڑی پاک صاف زمین جس کو آپ کہہ لیں اور اس کے اندر توحید کا جو بیج بویا جاتا ہے اللہ کی کبریائی کا اور اس سے بہترین کوئی پودا نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے نا جی تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کیا جاتا ہے تو اس کی آبیاری کی ضرورت ہے ایسی وہ آبیاری جیسے آپ نے کہا کہ اگر صاف گزا سے ہوگی صاف پانی سے ہوگی یعنی ایک بیج کو پھل کو سبزی کو آپ گندے جہوڑ کا پانی دیتے ہیں اور اسی بیج کو اسی طرح کے پھل اور سبزی کو آپ چشمے کا پانی دیتے ہیں دونوں کی تاثیر لذت میں کتنا فرق ہے دونوں کی خوشبو اور رنگت میں کتنا فرق ہے تو اس سے بہتر تو بیج کوئی نہیں ہے یہ تو اللہ نے خود اس کو کہا کہ یہ ایسا جس کی جڑے نیچے تک پہنچی ہوئی ہیں اور جس کے سمر اور پھل کہاں تک پہنچے ہوئے تو اس کی آبیاری اصل میں والدین نے جو کرنی ہے آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ بچپن ہو یا جوانی ہو ماں باپ کے لئے اولاد اولاد ہی ہوتی ہیں اور ماں باپ کی ذمہ داری بچے کی پیدائش سے پہلے سے شروع ہوجاتی ہے اور آخر عمر تک جب تک ماں باپ ہوں اس وقت تک رہتی ہے یہ نہیں ہے کہ اب یہ بالک ہو گیا اب یہ شادی والا ہو گیا یہ بچوں والا ہو گیا نئی انبیاء کا طرز عمل ایسا نہیں ہمیں یہی بتاتا ہے اور مولانا ایک واقعہ میں بھی آپ کو شیئر کروں یہی ناظرین ایک مولانا جوتے والا بتایا ایک ہمارے بزرگ بتایا کرتے تھے کہ ایک بندہ اپنے باپ کو کسی دریاء میں یا نہر میں پھینکنے کے لئے گیا تو جب اس کو گھرانے لگا تو اس نے کہا کہ تھوڑا سا آگے کر کے پھینکنا اس نے کہا اس جگہ میں نے اپنے باپ کو پھینکا تھا تم ذرا مجھ سے آگے کر کے پھینکو تو یہ مقافات عمل ہے جو دنیا کے اندر آتی ہے مولانا نظر صاحب یہ بتائیے ابھی مولانا نے ایک بڑی اچھی توجہ دلائی ہے میں اس پہ چاہتا تھا بات کرنا کہ یہ جو کلچر ہمارا ڈویلپ ہو گیا ہے ہوتلنگ کا یعنی پہلے گھر کے اندر مہمان آتے تھے تو یہ ایک تربیت کا ذریعہ تھا بچیوں کو امور خانداری آتی تھی کھانے پکانے آتے تھے اور بچوں کو خاص طور پر مہمانوں کو لانا رسیب کرنا استقبال کرنا رخصت کرنا ان کو کھانا وانا کھلانا دونوں اس کے اندر شامل بھی ہو جاتے تھے جب سے یہ ہوتلنگ کا کلچر آیا ہے ہمارے ہاں تو کیا سمجھتے ہیں کہ بچوں کی یہ جو تربیت تھی معاشرتی تربیت اس پہ برے اثرات مرتب ہوئے ہیں کہ ہم مہمان کو چائے پلانے کے لیے اگر ہوتل پر لے جاتے ہیں کھانا کھلانے ہوتل پر لے جاتے ہیں اور گھر میں بچیوں کو بچوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مہمان کو کس طرح سے بٹھانا ہے کیسے کیا ان سے بات کرنی ہے کیا سلوک کرنا ہے جی بلکل بہت اچھا ایک پہلو اس سے سامنے آیا ہے اور میں اس سے ہی جڑتے ہوئے ایک بات ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے یہ جو بات رشاد فرمائی کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ جب کوئی مہمان آتا تو اس سے گھر میں ایک خوشی محسوس کی جاتی تھی کیونکہ ہمیں ایک موسیٰ علیہ السلام کا ایک بڑا زبردست قول ملتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ جب سب سے زیادہ خوش ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب بہت خوش ہوتے ہیں تو پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مہمان بھیجتے ہیں یہ یعنی رحمت بارش بھی رحمت مہمان بھی رحمت فرمایا کہ اگر اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں تو فرمایا کہ پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے گھر میں بیٹی کو پیدا کرتے ہیں اس لئے بیٹ تینوں جیزے رحمت ہیں بارش بھی رحمت ہے مہمان بھی رحمت ہے بیٹی بھی رحمت ہے اب علمیہ یہ ہے کہ ہماری ان بیٹیوں نے جنہوں نے بعد میں ماں بننا ہے یعنی ہماری جو عورت کا کردار ہے ایک خاتون کا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام نے بحثیت بیٹی بحثیت بیوی اور بحثیت ماں تینوں دائروں میں بہت بڑا مقام ذکر کی ہے بحثیت بیٹی جیسے کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا کہ جس نے اپنی چار بیٹیوں کی تین بیٹیوں کی دو بیٹیوں کی پروش کی اور صحابہ نے فرمایا کہ آپ ایک کے بارے میں یہی ارشاد فرماتا ہے اگر آپ سے پوچھا جاتا اور اچھی تعلیم و تربیت کی اور ان کو گھر رخصت کر دیا تو اللہ نے اس کے لئے جنت واجب کر دی فرشتے اس گھر میں آ کر منادی کرتے ہیں جس نے اس بیٹی کی اچھی تعلیم و تربیت کی اور زمانہ جہلیت میں جو رواج تھا کہ اس کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا اسلام نے اس کو ختم کیا تو جس نے اس کی عزت کی اور اس کے آنے پر برا نہ محسوس کیا اور پھر اس کی ذمہ داری ادا کر دی تو اللہ تعالی نے اس کے لئے جنت واجب کر دی اب ہم یہ بھی محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں یہ جو کمزوریاں وہ بھی موجود ہیں لیکن گھر کے اندر جو ایک خاتون کا کردار ہوتا ہے جو عمر خانداری آپ کہتے ہیں بچیوں کو آنے چاہیے تو اب گھر کے اندر اگر مہمان کو بوجھ سمجھا جائے گا اور جو شہر ہے وہ یہ سمجھ رہا ہوگا کہ میں گھر جاؤں گا احتمام پتنی گھر میں میری بیوی بات مانے گی نہیں مانے گی بچیاں مصروف ہوں گی وہ کریں گی یا نہیں کریں گی تو آسان یہ ہے کہ یا تو ہوتل پہ لے جائیں یا پکا پکایا کھانا لے آئیں جبکہ پہلے خواتین اس کو سعادت سمجھتی تھی اس کو برکت کا ذریعہ سمجھتی تھی بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بات رشاد فرمائی ہے کہ جس کے گھر میں اس کے عائزہ وقارب آتے ہیں اس کے رشتدار آتے ہیں اور وہ وہاں کھانا کھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس گھر سے بیماریاں اور پریشانیاں اور تکلیفیں اور شیعتین کے جو اثرات ہیں اس کو ختم فرما دے آپ دیکھیں اب یہ اثرات بھی زیادہ ہیں ہم عاشرے میں محسوس کرتے ہیں ہر طرف پریشانی اور رزق میں کمی اور ایک تنگی اور بدحالی اور گھر کے اندر مسائل اور تنگیاں یہ چیز جو ہم نے ہمارے ہاں تو بلکہ ہمارے بچمن کی یاد ہے لیکن اس میں جب کہیں کوئی چلا جاتا تو وہ اسرار کرتا کہ کھانا تو لازمی کھا کر جاؤ گے اور رات تو گزار کر جاؤ گے اور صبح پھر آپ کو رخصت کریں گے اتنے زیادہ اور اب اگر ہمارے ہاں مہمان آ جائے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ یہ چائے کی اوپر ہی اگر راضی ہو جائے پہلے تو کتا کلمیوری پہلے تو ہوتا تھا کہ مہمان کو زد کر کے رکھتے تھے کہ ایک دو دن اور ٹھائر جائیں اور اب مہمان سے پوچھتے ہیں بچے آتے ہیں کہ انکل آپ نے جانا کب ہے اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو بچوں کی لڑکوں کی تربیت ہے اور لڑکیوں کی تربیت ہے اور اس سے بھی زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ بیٹی کی تربیت بہت زیادہ ضروری ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صاحبزادیاں تھیں ان کا عصوہ ہمارے پاس موجود ہے ان کا نمونہ اور کردار ہمارے پاس موجود ہے کہ اگرچہ گھر کی زندگی مشکل تھی لیکن انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے نتیجے میں گھر کو اتنا خوبصورت رکھا اتنا خوشحال رکھا اور ہمیں اس عصوے کو دیکھتے ہوئے اپنی بیٹیوں کی تربیت پر بیٹیوں کی تربیت کرنے کی زیادہ ضرورت ہے اور عملی پریکٹس یہی ہے کہ مہمان گھر آئیں تو بیٹیوں کو بچوں کو لگایا جائے کہ آپ ان کو ریسیو کریں آپ ان کو بٹھائیں ان کے لیے پانی رکھیں وہ وہ چیزیں سرف کریں ان کا پوچھیں ان کو کہیں کہ آپ کی کوئی اور ضرورت ہے جو مہمانی کے آداب ہیں یعنی جو مہمانی کے آداب ہیں کہ مہمان کو کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے اور مہمان کو کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ اس کی پوری خدمت بچوں کو لگا ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے میں شکر گزار ہوں ہم اپنے دونوں فاضل مہمانوں کا حضرت مولانا قاضی شبیر احمد صاحب اور حضرت مولانا نظر الاسلام دانی صاحب کا آپ نے میں وقت دیا ہمارے پروگرام میں تشریف لائے ناظرین بچوں کی تربیت اولاد کی تربیت والدین کی بنیادی ذمہ داری ہے جس طرح کی تربیت کریں گے اسی طرح کل ان کا آپ رویہ دیکھیں گے وہ آپ کے سامنے آئے گا بچوں کو ہم بہت سے طائف دیتے ہیں خاص طور پر بیٹیوں کو بہت سے طائف دیتے ہیں اور ان طائف کے اندر ہم بچے یا بچی کو قرآن پاک کا توفہ بھی دیتے ہیں لیکن زندگی میں اس کی رخصی سے پہلے کبھی اس کو قرآن کھول کر پڑھاتے نہیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سکھاتے نہیں ہیں اہلِ بیعت کی زندگیاں پڑھاتے اور سکھاتے نہیں ہیں تاظرین یہ تربیت کے ہمارے پاس بہترین نمونے ہیں یہ بچوں کو سکھانے کی ضرورت ہے اور جیسے ہمارے دونوں فاضل علماء اکرام نے بتایا ہے کہ بچے کی پیدائش سے پہلے سے والدین کی ذمہ داری شروع ہو جاتی ہے اور تادمِ حیات ماں باب کی ذمہ داری رہتی ہے ان کے لئے دعائیں بھی کریں اور ان کی ہر طرح کی دیکھوال بھی کریں اور ان کی رہنوائی بھی کریں اور بہترین دعا جو اللہ رب العالمین نے ہمیں سکھائی اولاد کے لئے ہم اپنی اولادوں کے لئے بھی مانگتے ہیں ناظرین آپ بھی یہ مانگتے رہا کریں ربانا حبلنا من ازواجنا و ذلریاتنا خرات آئین واجعلنا للمتاقینا اماما ناظرین میاستنا اللہ کے اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ حافظ موسیقی